سرکاری نوکری کرنے والوں کو پینشن ملے گی یا تنخواہ پینشن اسکیم میں مجوزہ ترامیم کی تفصیلات منظر عام پر پینشن اسکیم میں مجوزہ ترامیم کی تفصیلات سامنے آگئیں جس کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری نوکری کرنے پر پینشن یا تنخواہ میں سے کوئی ایک چیز ملے گی مجوزہ ترامیم میں سلانہ اضافہ دو سال کے عوصت مہنگائی کے اسی فیصد کے برابر ہوگا رضا کارانہ ریٹائرمنٹ پر ساٹھ سال تک پہنچنے پر پینشن سے ہر سال تین سے بیس فیصد تک سلانہ کا ٹوٹی ہوگی ذرائقہ کہنا ہے کہ پینشن اسکیم میں ترامیم وزارت خزانہ دفاع اور وزارت داخلہ کی مشاورت سے تیار کی گئیں موجودہ ترامیم کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سرکاری نوکری کرنے والوں کو پینشن ملے گی یا تنخواہ ملے گی جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری کرنے پر صرف ایک محکمے سے پینشن ملے گی سرکاری ملازم میہ اور بیوی کی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی ایک کے فوت ہونے پر دونوں کی پینشن ملے گی پینشنر کی وفات کے دس سال بعد تک اس کی فیملی کو پینشن مل سکے گی حدثاتی طور پر ریٹائر ہونے والے سرکاری ملازم کو ساٹھ سال کی عمر تک پینشن ملے گی سرکاری ملازم کی موت کی صورت میں اس کی فیملی کو پچھس سال تک پینشن ملے گی پینشنر کے بچے جسمانی یا ذہنی معظور ہونے کی صورت میں عمر بھر پینشن حاصل کریں گے موجودہ ترمیم کے مطابق مسلح فاج کے ملازمین کی رزاکارانہ ریٹائرمنٹ پر پینشن سے دو سے بیس فیصد سالانہ کٹھوٹی ہوگی سیول آرم فورسز سے رزاکارانہ ریٹائرمنٹ پر پینشن سے تین سے بیس فیصد سالانہ کٹھوٹی ہوگی سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ پر آخری دو سال کی بنیادی تنخواہ کے اوسط کے ستر فیصد پینشن ملے گی سرکاری ملازم پچھس سال نوکری کے بعد رزاکارانہ طور پر ریٹائر ہو سکیں گے قبل از وقت رزاکارانہ ریٹائرمنٹ پر ساٹھ سال کی عمر تک سالانہ پینشن سے کٹھوٹی ہوگی پینشن میں سالانہ اضافہ ریٹائرمنٹ کے وقت ملے والی پینشن کی بنیاد پر ہی ملے گا